بسم اللہ الرحمن الرحیم حامد ومسلی ومسلمہ بعد الحمد والصلاة فاستعید باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلب کرام امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے آج کے تفسیر جلالین کے درس نمبر سترہ میں انشاءاللہ ہم سورہ مریم کی منتخب کردہ آیات چوتیس سے لے کر سنتیس تک پڑھیں گے جس میں کلام باری تعالی کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا پھر تفسیری اغراض کی تشریح و توضیح ہوگی عربت آیات کو بیان کیا جائے گا اور درس پر وارد ہونے والے اعتراضات کا جواب دیا جائے گا تو آئیے بڑھتے ہیں بلا تاخیر اپنے آج کے درس کی طرف سب سے پہلے رب تعالی نے ارشاد فرمایا لَلِكَ عِيْسَ بْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ طلباء کرام عربت آیات جانئے مفسرین کرام ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ پہلا تعلق کچھ یوں بیان فرماتے ہیں کہ پچھلی آیت میں حضرت مریم کے فرزندے ارجمند حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا اور فی المہدی سبیہ سے تذکرہ شروع ہوا اب ان آیات میں حضرت عیسیٰ کا پورا تعارف کراتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے کہ وہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ عیسیٰ بن مریم تھے دوسرا تعلق ان آیات کا ماقبل آیات سے مفسرین کرام کچھ یوں پیش فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے پچھلی آیات میں اپنی زبانی اپنا تعارف کروایا اب ان آیات میں رب تعالیٰ ان الفاظ کی تصدیق فرما رہا ہے تیسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں بیان فرماتے ہیں مفسرین کرام کہ پچھلی آیات میں حضرت عیسیٰ کے تعارفی الفاظ میں انی عبداللہ کا فرمان موجود تھا حضرت عیسیٰ اپنی عبدیت کا اعتراف اور تعارف بیان فرما رہے تھے جس سے ثابت ہے کہ شرکیہ عقیدے کی تردید مقصود ہے اب ان آیات میں بھاری تعالیٰ کا فرمان نے مذکور ہوا کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہو سکتا کیونکہ سب اس کے بندے اور بندے اولاد نہیں بن سکتے تو آئیے عربت آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف عزیز طلبہ کرام رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پسے منظر جانئے کہ حضرت عیسیٰ کا جتنا بھی پیچھے کلام غزرہ ہے سارا عیسیٰ پاک کا کلام تھا یہاں سے رب تعالیٰ گفتگو فرما رہا ہے کلام رب تعالیٰ کے کلام کا آغاز ہو رہا ہے کیونکہ یہود و نصارہ نے حضرت عیسیٰ کے متعلق غلط قسم کے عقیدے بنا رکھے تھے ان کی افرادت و تفرید کا عالم یہ تھا کہ تعظیم میں اتنا غلو کر گئے کہ ان کو خدا یا خدا کا بیٹا بنا دیا تھا اور یہودیوں نے ان کی اتنی تظلیل و توہین کی کہ ان کو ولد الزنا عیصف نجار کا بیٹا کہہ دیا عیسائیوں نے خدا بنا لیا یہودیوں نے تظلیل کر دی اور ولد الزنا کہہ دیا تو حق تعالیٰ نے یہاں سے دونوں گروہوں کی غلطی واضح کر کے صحیح جو حقیقت تھی وہ بیان فرما رہے ہیں ذالک عیص ابن مریم یہ ہیں عیصہ بن مریم قول الحق یہی قول حق ہے جس کے بارے میں لوگ شک کر رہے تھے یہاں سے بتا رہے ہیں کہ قول الحق کو رفع کے ساتھ قول الحق بھی پڑھ سکتے ہیں اگر قول الحق پڑھیں گے تو یہ مبتدہ مقدر کی خبر واقع ہوگی یعنی مکمل عبارت یوں بنے گی قول ابن مریم قول الحق اور اگر اسے قول الحق پڑھیں نصب کے ساتھ تو پھر کل توفیل مقدر ماننا پڑے گا اور یہ کل توفیل مقدر کا مفعول ہوگا اور مفعول ہونے کی بنا پر یہ منصوب ہوگا یعنی معنی کچھ یوں بن جائے گا قول الحق کا القول الحق اللذی فیہ امترون یہی وہ قول ہے جس کے بارے میں لوگ شک کرتے تھے امترون یہ مریعہ سے ہے اور اس کا بنا یہ شکونہ ہے وہوں منصارہ وہ شک کرنے والے کون تھے وہ ایسائی تھے قالوا بولے انعیس بن اللہ عیسا تو اللہ کے بیٹے ہیں قضب انہوں نے جھوٹ کہا اللہ کی شایان نشان یہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو سبحانہو وہ تو پاک ذات ہے تنزیح اللہ عن ذالک یعنی بیٹے سے پاک ہے وہ اذا قضا امرن جب وہ کسی فیل کا کام کا ارادہ فرماتا ہے یعنی ارادہ فرماتا ہے کہ یہ بات ہو جائے یہ کام ہو جائے فَإِنَّمَا يَقُونُ لَهُ پس اس کے لئے کہتا ہے قُن ہو جا فَيَقُونُ وہ ہو جاتی ہے بِالْرَفْعِ اگر بتا رہے ہیں کہ اگر یقُونُ کو رفا کے ساتھ پڑھیں تو ہوا مقدر ماننا پڑھے گا جس طرح مذکور ہے اور اگر نصب کے ساتھ پڑھیں تو انمقدر کی وجہ سے یہ منصوب ہوگا یعنی رب تعالیٰ فرماتا ہے کسی کام کو ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے اور حضرت عیسیٰ کا بغیر باپ کے پیدا ہونا بھی اسی قبیلے سے ہے رب نے فرمایا ایسا ہو جا اور وہ ہو گیا وَإِنَّ اللَّهُ آگے بتا رہے ہیں کہ اگر اَنَّا کو فتحہ کے ساتھ پڑھیں گے تو اس سے پہلے اُذْقُر مقدر ہوگا اور اگر اسے کسرہ کے ساتھ اِنَّ اللَّهُ پڑھیں گے تو اس سے پہلے کل فعل جو ہے وہ مقدر ہوگا اور کل کے مقدر ماننے پر دریل کیا ہوگی مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا عَمَرْتَنِ حضرت عیسیٰ کا قول اَنِعْبُدُ اللَّهَ رَبِّ وَرَبَّكُمْ هَذَا المذکور سِرَا تُمْ تَرِيكُمْ مُسْتَقِيم یہ جو پیچھے ساری باتیں ذکر کر دی ہیں کہ رب تعالیٰ ہی تمہارا اور میرا رب ہے اسی کی عبادت کرو تو یہی سیدھا رستہ ہے مَعَدْدٍ إِلَى الْجَنَّةِ یہ جنت کی طرف لے جانے والا رستہ ہے فَخْطَلَفَ الْأَحَزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ پس فرقوں کے اندر اختلاف ہو گیا یعنی عیسائیوں کے اندر حضرت عیسیٰ کے بارے میں اختلاف بڑھ گیا ایک نے کہہ دیا ہوا عِبْنُ اللَّهِ یہ اللہ کے بیٹے ہیں ایک نے کہہ دیا کہ وہ خدا کے ساتھ دوسرا خدا ہے اور تیسرے فرقے نے یہ کہا کہ یہ تین میں سے تیسرا خدا ہے فَوَيْلٌ بَسْ بَرْبَادِّي ہے حلاکت ہے شدت العذاب بہت سخت عذاب ہے لِلَّذِينَ كَفَرُوا ان لوگوں کے لئے جنہوں نے کفر کیا بمازحکر ہے یہ والے جنہوں نے عقیدے بنا لیے یا اس کے علاوہ جتنے بھی انہوں نے کبھی عامال کیے مِنْ مَشْحَدِ يَوْ مِنْ عَظِيم برے دن کی حاضری کا سخت عذاب ہے کہ قیامت کی حول ناکیاں ہوں گی ان کے لئے آئیے عزیز طلابہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف یہاں سے حضرت عیسیٰ کا کلام مکمل ہونے کے بعد رب تعالی ان کے کلام کی تصدیق فرما رہے ہیں کہ یہی عیسیٰ بن مریم ہے اور یہی قول حق ہے جس کے بارے میں لوگ شک کر رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نو مولود تھے اور اپنی والدہ کی گود میں ایسی عالمانہ فاضلانہ اور فصیحانہ اپنا تعارف پیش کیا اور اپنی والدہ کی پاک دامنی کی دلیل دی عیسیٰ بن مریم یہی ہیں سب سے پہلے آئندہ کے لئے اپنے بارے میں ظاہر ہونے والے کفریات اور شرکیات کا دروازہ بند کرتے ہوئے آپ نے یہ فرمایا تھا انی عبداللہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں تو آپ نے اپنا تعارف فرمایا اور ساتھ اپنی امہ جی کی پاک دامنی کا اظہار بھی فرما دیا تو مجھے عبداللہ نہ سمجھ لینا میں اللہ کا بندہ ہوں میری عقیدت کرنے والوں مجھے عبداللہ نہ سمجھ لینا شریعت کی اسطلاح میں بندے کی چھے قسمیں ذکر کی گئی ہیں جس میں سالح ہوتے ہیں متی ہوتے ہیں سعید ہوتے ہیں شکی ہوتے ہیں ردی ہوتے ہیں اور عسی ہوتے ہیں تو سالح کی تعریف کچھ یوں کرتے ہیں سالح وہ جو شوق و ذوق عشق و محبت لگن اور فکر سے بلا تکلف و قسل خوشی خوشی سے عبادت کرے اسے سالح کہتے ہیں متی وہ ہوتا ہے جو قسل مندی سستی سہونت یا جبرو کہہ رو پکر دکر ڈانٹ ڈپٹ سے عبادت کرے سعید وہ ہوتا ہے جو ازل سے خوش نصیب اچھی تقدیر والا ہو ببرکت ہو اور شکی وہ ہوتا ہے جو بدقسمت اور منحوس ہو ردی وہ بندہ ہوتا ہے جس کا ہر کام رب تعالی کی پسند کے لیے ہو کسی غیرولہ کی پسند ارادے میں شامل نہ ہو عسی یہ وہ ہوتا ہے جو سمجھتے جانتے ہر کام رب تعالی کی ناپسندیدگی کا کرے آگے قول الحق کی توضیح کر رہے ہیں اس کی حرکت کا بیان ہے کہ اسے رفا کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں اگر رفا کے ساتھ پڑھا جائے تو یہ مبددہ مقدر کی خبر واقع ہوگی یعنی کلام کچھ اس طرح ہوگا قول ابن مریم ای قول الحق تو اس کے بھارے میں قرآن کلام نے کافی اختلاف فرمایا ہے اکثر قرآن کلام نے اسے قول الحق پڑھا ہے اور جو کاری قاسم ہیں اور عبداللہ بن عامر ہیں انہوں نے اسے قول الحق پڑھا ہے اور ابن مسعود سے جو قرآن مروی ہے اس میں آپ نے اسے قول الحق پڑھا ہے اور رفا جو ہے وہی ظاہر اعراب ہے امام کسائی نے اسے قول الحق پڑھا ہے اور وہ اسے عیسیٰ سے صفت مانتے ہیں یعنی نات مانتے ہیں لفظ عیسیٰ سے اور حضرت عبداللہ بن عامر جو ہیں امام عبداللہ بن عامر انہوں نے اسے قول الحق پڑھا ہے لیکن وہ اسے حال کی بنا پر منصوب مانتے ہیں یعنی وہ کہتے ہیں اصل عبارت کچھ یوں ہوگی اکول قولن حق کا اور ایک قول کے مطابق عبداللہ جو ہیں انہوں نے اسے قول الحق بھی پڑھا ہے اور حسن جو ہیں انہوں نے اسے قول الحق کی یعنی قوف کے ذمہ کے ساتھ بھی پڑھا ہے اور سبی کا یہ ماننا ہے قولو ہو یا قالو ہو یا قولو ہو یہ سارے ایک ہی مانا میں ہیں یہی وہ حق قول ہے جس کے بارے میں شک کرتے تھے کون شک کرتے تھے عیسائی شک کرتے تھے یعنی انہوں نے عیسیٰ کو رب کا بیٹا بنا لیا یعنی یہ اللہ کے بیٹے ہیں اور وہ اپنے اس دعوے میں بڑے جھوٹے ہیں تو آگے کیا فرمائے ماں کانا للہ ایت تخید امیم والا دن رب کے لیے یہ شایان نشان نہیں ہے کہ اس کی اولاد ہو سبحانہو وہ تو پاک ہے ان ساری چیزوں سے کیوں کیونکہ جو اولاد ہوتی ہے یہ تو والد کی ضعیفی ہوتی ہے اس کی کمزوری کے وقت اس کے لیے اس کے حصول کی تمنا ہوتی ہے اولاد تو بے بسی بے کسی محتاجی کی نشانی ہوتی ہے تو رب تعالی کی ذات کے لیے اولاد کا ہونا یہ معیوب ہے بلکہ رب کی ذات تو وہ ہے جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے اذا قدا امرن بس جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے لیے کن کہہ دیتا ہے فایا کون وہ چیز ہو جاتی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آپ کی ولادت بس عادت ہوئی ہے یہ بھی کن فایا کون کے قبیلہ سے ہی ہے یعنی عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دینا رب تعالی نے کن فرمایا فایا کون وہ ہو گیا وَإِنَّ اللَّه اور آگے بتا رہے ہیں ربی وربکم فابدو بے شک اللہ ہی تمہارا اور میرا رب ہے پس اسی کے عبادت کرو حازہ سرات مستقیم اور یہ جو ذکر کر دیا ہے کہ رب ہی تمہارا اور میرا رب ہے اور اسی کی عبادت کرنی ہے تو یہی سیدھا رستہ ہے اور جنت کی طرف لے کر جانے والا ہے اس کے اندر مفسرینیں کرام فرماتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کا کلام ہے اور یہاں پر کل مقدر ہے اور آپ کا یہ خطاب موجودہ اور تاکیامت تمام یہود و نصارہ کو ہے لیکن ایک کال کے مطابق یہ کلام فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے اور آپ نے اسی بچپنے میں کیا تھا بعض نے یہ بھی کہہ دیا کہ آپ نے جوانی میں یہ کلام تبلیغی فرمایا تھا مگر پہلا کال درست ہے کہ آپ نے یہ کلام بچپنے کے اندر ہی کیا تھا یہاں سے عیسائیوں کے گروہ کے اندر جو اختلاف پیدا ہو گیا اور عیسائیوں نے اپنے اپنے عقیدوں کو گھڑ لیا اور اپنے اپنے مذہبی فرقے بنا لیے تو ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ آپس میں کسی نے انہیں حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا کسی نے ساتھ انہیں رب کے خدا مان لیا اور کسی نے کہا یہ تینوں میں سے تیسرا خدا ہے تو مفسیرینے کے نام اس کی تودیح کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ ان کے کچھ فرقے ہیں جو آج کے دور میں موجود ہیں جس میں ان کا جو پہلا فرقہ ہے جو مسیح کو عبناللہ مانتا ہے اسے کیتھولک کہتے ہیں اور دوسرا فرقہ ان کا یعقوبیہ ہے ان کا مذہب ہے کہ مسیح اللہ اور الہ ہیں اور آسمان سے بیس بدل کر زمین پر آئے ہیں اور تیسرا فرقہ ان کا نستوریہ ہے ان کا مذہب یہ ہے کہ آسمانوں اور زمینوں میں تیر معبود ہیں ایک باپ دوسرا بیٹا اور تیسرا روح القدس اور چوتھا فرقہ ان کا ملکانیہ ہے ان کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بندے اور نبی اور رسول ہیں ابناللہ اور کفارہ کا عقیدہ غلط ہے حضرت مسیح کی سچی تعلیم پر ہیں ان کا کفر نزول قرآن مجید اور بعصت نبی کریم کے بعد اسلامیات کا انکار کرنے کی وجہ سے ہے پہلے جو تین فرقے ہیں اس فرقے کے سخت دشمن ہیں پانچمہ طولہ یہودیوں کا ہے جنہوں نے اپنے کانوں سے حضرت مسیح کی وہ بچپنے والی تقریر بھی سنی تھی مگر پھر بھی اس وقت سے آج تک کسی طرز پر بھی حضرت عیسیٰ کو نہیں مانا بلکہ حضرت مریم کے اوپر انہوں نے تحمتیں لگا دی تھی فویر پس حلاقت ہے بربادی ہے عذاب کی شدت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے یہ فرقے بنا لیے ہیں اور بڑے دن کی حاضری جب ان کی ہوگی قیامت والے دن اور ان کو شدید عذاب دیا جائے گا اور تفسیر زلال القرآن میں لکھتے ہیں کہ رفعات مسیح کے وقت دو ہزار ایک سو ستر عیسائی سردار اور مذہبی لیڈر اور رہنما موجود تھے انہیں مذہبی جگرہ اور اختلاف یہودی شرارت کی وجہ سے ڈالا گیا تھا اور پھر ان کے چار فرقے ہو گئے تھے اور ہر فرقے میں اس وقت تقریبا چار سو افراد تھے باقی سب الہدہ رہے ان چار فرقوں نے پھر اپنے دین کو انہی فرق کی طرز کے اوپر ڈھال لیا اور آج تک نصارہ کے وہی چار فرقے چلتے آ رہے ہیں فرماتا ہے جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو فایا کون وہ ہو جاتی ہے یعنی ایک لمحے میں کون فرماتا ہے اگلے لمحے میں وہ کام ہو جاتا ہے لیکن قرآن مقدس کی آیات اور حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہے کہ جو زمین و آسمان اور مافل اور دیو سما ہے وہ چھے کی بات ہے اور قانون کی بات یہی ہوتی ہے کہ چیز کو اہستہ اہستہ ترطیب دیا جائے اور یہاں پر قدرت کی بات کی جا رہی ہے کہ اس کے قدرت و اختیار میں ہے اگر وہ ایسا فرما دے تو فوراً لمحے سے پہلے کام ہو جاتا ہے دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ لفظوں میں تفاوت کیوں ہے تو اس کا جواب کچھ یوں دیتے ہیں کہ کفر زیادہ ظاہر ہے ظلم سے جہاں ایسائیوں کا کفر مراد ہے یعنی عبن اللہ کہنا وہاں یہودیوں کا غستاخی مسیح جو انہوں نے کی ہے اس کا ظلم مراد ہے جو اس کفر سے کمتر اور تھوڑا ہلکا ہے لہٰذا وہاں پر لفظ ظالم ذکر کیا گیا اور یہاں پر لفظ کفر کو ذکر کر دیا گیا